گھر میں بیٹھا تھا فراغت تھی تو مجھے اس کھیل کا نام نہیں یاد کے بوجھے کیا کھیل رہے تھے وہ پرچیاں ڈالی تھیں ایک پرچی پر لکھا تھا بادشاہ ایک پر لکھا تھا وزیر ایک پر لکھا تھا قاضی اور ایک پر لکھا تھا چور ان چار پرچیوں کو بند کر کے نہ پھینگتے تھے پھر سارے ایک ایک اٹھاتے تھے اب جس کے حصے میں بادشاہ کی پرچی ہے یہ وہ بادشاہ بن گیا جس کے حصے میں قاضی کی ہے جس کے حصے میں چور کی پرچی آنی ہے اس کے لئے پھر بڑے سخت معاملات ہیں بادشاہ سلامت اس کو جو چاہیوں کم دیں اب جو میرا بڑا بیٹا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے اس نے پرچی کو تھوڑا سا پھاڑ دیا ہے بادشاہ والی کو تو بیٹیوں کو نہیں پتا چل رہا کہ بڑا بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو وہ بار بار بادشاہ بن رہا ہے وہ بیچاری کبھی کوئی چور بن رہی ہے کبھی وہ کسی کو کہہ رہا ہے میری جوتی پالش کرو کسی کو کہہ رہا ہے میں بٹھا دیکھ رہا ہوں سانا میں نے کہا یار ایک ہی کرنے میں نے کہا جی مجھے بھی کھلاو ایک کو ڈراب کر دیا پھر وہی والا کام میں نے کیا میں نے پرچی تو نہیں پھڑی لیکن وہ نے بادشاہ والی پرچی پہنے سے نشان لگا دیا اب دو چار بار بادشاہ بن کے میں نے اسے خوب کام کروایا تو میں نے کہا چلی یارون بچیاں ہوئی بادشاہ بنائی تو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ اس میں نشان لگا نا تو نے یہ پرچی اٹھانی ہے اب بادشاہ والی اس نے اٹھا دی تو میرے اسے میں آگئی چور والی پرچی اب سب نے بتانا تھا کہ کیا پرچی آئی ہے سب نے بتایا تو اینڈ پہ نا مجھے سارے کہتے ہیں جی بابا آپ کیا ہمانے ہیں تو میں نے کہا جی میں چور بنوں میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا میں جھوٹ نہیں بولوں گا میری چھوٹی بیٹی رو پڑی اور میرے گلے لکھے کہتی ہے میرے بابا جور نہیں ہے میرے گلے لکھے رو پڑی خدا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس مجھے میں جھوٹ نہیں بولوں حالانا میں ایسی باتیں نہیں سناتا یا آپ کی دل جوئی کے لیے سنا رہا ہوں بیٹیوں کے لیے کبھی ایسا فکرہ نہیں بولنا یہ رحمت ہوتی ہے میں ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں میرا اللہ گواہ ہے اس بات کا میں ایسی باتیں نہیں سناتا وہ میرے ساتھ لاکھ کے نہ رو پڑی حقیقتاں رو پڑی اور کہتی ہے میرے بابا جور نہیں یہ زحمت ہے بیٹیوں سے معبت کروا جائے اور میں یہ ریکارڈی ہو رہی ہے پتہ نہیں ہواس کان کان تک جائے گی میں سسانہ بھی میں ان کے آگے بھی ہاتھ جڑوں گا دادیوں کے آگے بھی ہاتھ جڑوں گا خدا کا واسطہ بیٹیاں رحمت ہے بیٹیاں رحمت ہے میں نے بڑی اذانیں دیں اب میں نہیں دینے جاتا کیونکہ جس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہو فوت کی والے گھر میں بھی ایسا سماں ہی ہوتا ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو ان کے گھر میں ایسا سماں ہوتا ہے بیٹی حرامت ہے بس ان کی تربیت کرو ان کی ان کی ان کی تربیت کرو ان کو ایک اچھی بیٹی بننا سکھاؤ ان کو ایک اچھی بہن بننا سکھاؤ ان کی تربیت کرو بس یہ ہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ تربیت نہیں ہو رہی باقی حضرت جی بیٹیوں کا کیا کہنا بیٹیاں تو رحمت ہیں اللہ ان بچیوں کو سلامت رکھے یہ تھنڈا کہیں حضرت یہ ہمارے گھروں کی رونک ہیں پتہ نہیں حضرت کس کس گھر میں رونک ہیں ان کی وجہ سے لگی ہیں حقیقت ہے حضرت یہ واقعہ تن رحمت ہے بس یہ ہے کہ ان کو نمازی بناو ان کو دوپٹے اور چاتر کی محبت سکھاؤ بچی ان کو بھی ان کو بتاؤ کہ ہماری سیدہ فاطمہ کیسی تھی ان کو بتاؤ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کیسی تھی وہ اتنا کام کروا ان کی تربیت کسی دوست میں یہ رکھا دیا ہے اور رکھا ہے میری صرف چار بیٹیاں ہی ہیں وہ بیٹے کے لئے بھی دعا فرمائیں تو بیٹے کے لئے دعا کرنے میں کتن کوئی حرج نہیں ہے بلکہ قرآن پاک میں مہم ہوا ہے کہ اللہ کی انبیاء نے بھی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دعا کی حضرت زکریہ علیہ السلام میں دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دعا فرمائی تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں دعا کی اور حضرت زکریہ علیہ السلام میں دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت یاہیہ علیہ السلام میں دعا کی لیکن کیونکہ یہ جی میری صرف چار بیٹیاں ہی ہیں تو اس میں تھوڑا گلا بھی ہے ایسے نہیں کرنا بیٹی ہیں تو رحمت ہوتی ہیں اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب خدمت کی باری آتی ہے تو بیٹے ہی آگے آتی ہیں یہ یاد رکھا کریں جب خدمت کی باری آتی ہے تو پھر بیٹے ہی آگے آتی ہیں بیٹے شیٹے نہیں کوئی اتنی خاص لفٹ کراتے ہیں ان کے پاس ہزار ہاؤزر ہوتے ہیں بھاگنے کے تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بیٹے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ بات بالکل اتھینٹک ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو پھر بیٹی ہیں ہی پیش پیش ہوتی ہیں یہ سیرت کی کتابیں ہیں نا آپ پڑھا کر رہے ہیں پھر آپ کو پتا چلے کہ بیٹی ہیں ہوتی کیا ہیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چار سا عزادیاں نائد فرمائی ہیں تو کیونکہ تین تو نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی میں وصال فرما گئی تو پھر لکھا ہے کہ ایک روز حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھی کھانا تناول کر رہی تھی تو آپ نے آدھی روٹی کھائی وہ مصرہ نا دل کو دل سے رہ ہوتی ہے غیرہ باپ کی محبت کیلئے دل دھڑکا ہوگا تو جب آدھی روٹی کھا لی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو نے تو آدھی کھا لی پتہ نہیں بابا جان نے کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے کبھی بیٹیوں کے لیے کچھ ایسا گندہ مندہ نہ سوچنا یہ رحمت ہوتی ہے حضرت رحمت ہوتی ہے تو لکھا ہے کہ سیدہ نے جو روٹی ہے اس کو اپنے پلو میں لپیٹا وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ارلا کرنا بارگاہ نبوت میں وہ آدھی روٹی پیش کی تو نبی علیہ السلام سے کیا چھپے حضرت لیکن پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا لے کیا ہی ہو تو عرض کی یہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے چار روٹیاں بنائی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھائی ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ چوتھی میری تھی تو آدھی کھائی تو دل سے آدھی روٹی فاطمہ پتہ نہیں ابا جان نے بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے تو یہ آدھی روٹی آپ کے لیے لے کیا ہی تو لکھایا ہے کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے وہ آدھی روٹی لے لی اور جب ایک نوالہ لگا چکے تو پھر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطمہ آج تین دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گئے یہ بیٹیاں یہ رامت ہوتی ہیں اور یاد رکھنا حضرت میں نے باقاعدہ حدیث پاک پڑھی ہے مجھے حوالہ تو اس کا نہیں یاد کوئی بھی نا کتاب یاد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں بیٹیوں والے کو رزق دیا جاتا ہے اللہ اس کی غیب سے مدد کرتے ہیں لیکن خرابی کیوں بن جاتی ہے یہ جو جملے جن میں شکوہ ہے گلہ ہے جو میری ہیں چار بیٹی ہیں تو بھائی کیا بیٹی ہیں انہیں جرم ہے بھی شکر کر تجھے اللہ نے چار رحمتیں ہیں تعاف رمائیں ہیں تو یہ ہمارا مزاج ہے حضرت کہ ہم جب بھی رحمت ہوتی ہے تو ہم پشانی پر شکر نہیں ڈالتے ہیں بارش رحمت ہے لیکن شکر مہمان رحمت لیکن شکر بیٹیاں رحمت لیکن شکر اللہ کا شکر ہے حضرت اللہ کا شکر ہے بس اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو